بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات بے سر مکرم دیو ٹی وی آر گوئنگ ٹو اسٹیڈی در ٹوپک ٹریٹی آف حدیبیہ سکسٹھ ایئر آف ہجرت آج ہم اس میں جو اسٹیڈی کریں گے ٹوپک وہ معاہدہ ہے سلائے حدیبیہ کے جسے ہم نام سے جانتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ کو آج ہم اسٹیڈی کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کیوں یہ معاہدہ کرنا پڑا اور اسٹیڈی کو ہونے کی وجہات کیا تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے چھٹے سال یہ خواب دیکھا کہ وہ مکہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں so he decided to start the journey towards مکہ for performing the عمرہ قرآن says اس بارے میں قرآن کہتا ہے truly did Allah fulfill the vision for his messenger he shall enter the sacred mosque of Allah's will with mind secure and without fear قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل روشنی سے منور کر دیئے رہنمائی سے بھر دیئے جن لوگوں نے اللہ پر یقین رکھا اور خاص طور پر وہ اللہ کے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نور سے بھر دیا یہ اللہ enter the sacred mosque اور وہ اللہ کی مسجد میں داخل ہوئے یعنی کہ اللہ سے ڈھرتے ہوئے مقدس مسجد میں داخل ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق with mind secure and without fear اور ان کے ذہنوں پہ کوئی بھوچ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ڈر نکال دیا تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with fourteen hundred followers اس سفر کے اوپر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے چودہ سو جانسار ان کے احباب ان کے ماننے والے آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے قریش ڈیسائیڈ ان کمپنی تو اسٹاپ نوٹ الاؤٹ سولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم تو پرفوم عمرہ قریش کی لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ تک کیا کہ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ بنی اس معاہدے کو ہونے کی جب قریش کے سرداروں نے یہ پکا فیصلہ کے لیا کہ اس بار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا تین میل کے فاصلے پر مکہ سے اور اس جگہ کا نام ہودیبیا تھا اس جگہ ہی کی وجہ سے یہاں پہ جو معاہدہ تے پایا اس کا نام ٹریٹی آف ہودیبیا یا ہم ہودیبیا کا سلانامہ کہتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہودیبیا کے مقام سے اپنے دو میسنجر بھیجے تھا کہ بات چیت آگے بڑھ سکے ڈائیلوگ ہو سکے لیکن دونوں ہی اصحاب کو قریش والوں نے قتل کر دیا انہیں مار دیا اور ان کے قتل سے یہ بات ان کی شہادت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کسی بھی حال میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور بلاخر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی یہ پیغام دے کے بھیجا کہ ان سے ڈائیلوگ کریں اور پھر یہ خبر تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی کہ شاید حضرت عثمان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے قتل کر دیا گیا ہے لیکن it was just a rumor یہ صرف ایک rumor افعہ تھی ایسا حقیقت میں نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے تمام ماننے والوں کو جگہ رزوان کی موقع پر یعنی اس جگہ جس کا نام رزوان تھا وہاں پہ وآلہ وسلم پہ بلایا وآلہ وسلم کا مطلب ہے نخلستان ایک ایسا ریگستانی حصہ جہاں پہ پانی کا شبہ یا پانی کا شک پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے تمام ماننے والوں سے بیت رزوان پہ اہد لیا اس اہد کو بیت رزوان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیت یہ تھا کہ اللہ کے جتنے بھی followers ہیں وہ اپنی جان نظرانہ پیش کر دیں گے نبی مہرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس طرح فرمائیں گے ان کے فرما برداری میں وہ اپنی جان کے نظرانے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مہائدے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اچھائی اللہ تعالیٰ کی مہرمانی اللہ تعالیٰ کی رضا نازل ہوئی ان کے ماننے والوں پر جبکہ وہ محسوس کر رہے تھے اور ظاہر کر رہے تھے اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف اس درخ کے نیچے یعنی مہائدہ کر رہے تھے اللہ کی نبی سے اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا اسنڈ ڈران ٹرنکیولیٹی ٹرنکیولیٹی کا مطلب ہوتا ہے امن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر سکون تاری کیا یعنی ریوارڈڈ دیم اور اللہ نے انہیں انام دیا ایک جلد آنے والی کامیابی کے ساتھ یعنی یہ مہائدہ جو تے ہوا تھا یہ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا تے کردہ معایدہ مسلمانوں کی حمایت میں ثابت ہو اور مسلمانوں کو فیچر میں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے انڈ آف دے لیکچر سبسکرائب دس چینل آئیکن شیئر دس چینل اس لیکچر کا سیکنڈ پارٹ انقریب چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ سکے کہ ٹریٹی آف ہودیبیا میں جو پرنسپلز جو ٹائپس ٹرمز کنڈیشن تے ہوئی تھی وہ کیا تھی جزاک اللہ شیئر دس ویڈیو اور کمنٹ یور امپورٹنٹ ویوز